السلام علیکم آج میں بتانے چاہ رہا ہوں افطار کا ولوگ افطار کے ولوگ میں میں بنے ہوں چنانچہ بلکل پانچ ملکے اندر بنتا ہوں اور زیادہ مزہ بردس اور چنی کی ڈال ہے سموسے ایک چھوٹ ایسا افطار پارٹی میں تیار کیوں اور کچھ فروڈ ہے روح زشربل سموسے بلکل بزار جیسے سموسے بنے چلیے ہم شروع کرتے ہیں اسلام علیکم آج میں بڑھانے جا رہے ہوں آلو کے سموسے بلکل بزار جیسے کورکورے اور کرا رہے مگر کچھ اس میں ٹیپس اور ٹرکس ہے آپ گھر سے دکھئے اس کے لئے میں لے ہوں دیر سو گرام میتا اب اس میں دالیں گے ہاف ٹیسپن نمک اور ایک ہاف ٹیسپن اجوان اجوان سے کیا آتا ہے ڈیجیشن کے لئے اجوان اچھی ہے اور ٹو ڈیبیسپن آئل اس سارے چیزوں کو ڈالینے کے بعد ایک بار ہاتھ سے اچھی سے مکس کر لیں گے اس میں میں کچھ ٹیپس اور ٹرکس بتاؤں گے اور ٹیپ نمبر ون ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کرتے ہوئے ہم ڈو بنایں گے اور ڈو بنایں گے جارہ ٹائٹ بنایں گے گھٹ بلکل سوفٹ نہیں بنایں گے اس کا گھٹ ڈو تیار کریں گے روٹی کے لئے بھی جیسا بناتا اس سے تھوڑا سا گھٹ ایک پانس چھے منٹ اس کو اچھے سے گون لیں گے اور اس کا ٹائٹ ڈو بنایں گے ٹیپ نمبر ون ہے ایک ہلکی سا کچھے کپڑے میں اس کو پندرہ منٹی پیک کر کے رو دیں گے آلو لی میں اور اس کو گلہ لیں گلہ کے کچھے لکا نکالے یہ ہے پوپیلوں سے تھوڑا سا بڑھ کے 300 گرام اس کا موٹا موٹا ہم اس کو میش کر لیں گے اور ایک کپ مٹر کو میں گلہ کے رکھ لیں اور آلو کے بھی کھلہ کھلہ میش کر لیں اس کی سٹیفک کو تیار کریں گے اس کے لئے میں دھا رہی ہوں ٹو ٹی بلسپن آئل آئل اچھا سے کرام ہو گیا تھوڑا سا ادرگ ایک انچ کا ادرگ بارک بھی سکتے لیں اور کھرے میں ہلکا سایت کو ساٹے کر لیں اب اس میں آلو دھا آلو دھا لنے کے بعد ایک ہاف ٹی سپن گرام مسالکہ پوڑر ہاف ٹی سپن دھنیا پوڑر ہاف ٹی سپن کالی ملچ ہاف ٹی سپن لال ملچ ون ٹی سپن نمم اور ون ٹی سپن کسوری میتھی کسوری میتھر کو گریش کر کے دھا لیں اور یہ مسالہ دالتے والا پھلیپ کو دھریمہ کر لیں گے تھوڑا سامنے پانے دالے اس لئے پانے دالے جو مسالہ دالے ہوں مسالہ اچھے سے اچھے سے اس کے چھوڑا آلو اور بٹانوں میں آنے لیکن درائے پکائیں گے تو مسالہ دالے ہوں پانے زیراسے دالے ہوں اور پھلیپ کو دھریمہ رکھیں گے اب اس پانے دالے ہوں ایک لیمن یہ لیمن چھوٹا ہے اس لئے میں ایک درم اگر بڑا لیمن ہے تو آدھا ہی کاسی آتا ہے اور کسوری میتھے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ویرہار دھنیا استعمال کر دے سکتے ہیں کسوری میتھے سے بزار جیسے ساموشوں کی سٹاپنگ کا خوش بہت ٹیسٹ آتا ہے ہلو کسر جو ہفائن دھلیں وہ سوارا سوکھیاں اب اس کو پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیں چلیے ایک بندرہ 20 منٹ کے لیے میں کچھے کپڑے میں لپٹ کر رکھی تھی اس کو سرفیس پہ ڈال گیا تو اس چار سے پانچ منٹ اچھے سے گون لیں گے ایک چار پانچ منٹ میں اچھے سے گون لیں اور اس کا ڈو ٹائٹ اس میں اس سے تین پیڑے نکال لیں گے کٹ کر لیں گے جس طرح ہم روٹی کو بناتے اس سے تھوڑا سا چھوٹی ایک پیڑا لے کر اس کی روٹی بنائیں گے روٹی کو ہم پتلی رکھتے تھوڑا سا موٹی بے لیں گے ایک روٹی بے لیں اور بیٹ میں سے اس کو کٹ کر لیں گے ایک پورشن لیں گے اور آدھے حصے میں ہم پانی لگائیں گے سارے پورے حصے بنائے لگائیں گے اور اس طرح سے اس کا شیپ بنائیں گے اور اس کی سیلن کو ٹائٹ اچھے سے پریس کریں گے کون کی طرح اس کا شیپ بنا لیں گے اس کو چمچے کی ڈنڈی سے سٹفنگ کو پش کریں گے اندھر ڈھاگ لیں گے پش کریں گے تو اس کا اچھا شیپ بنتا ہے ڈھاگ اگر یہ حصہ پھائل جا رہا تو آپ اس کو دونوں کو پریس کرنا ہے پریس کریں گے پریس کریں گے پریس کریں گے پریس کریں گے سیلنگ بھی اس کی اچھے سے بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم سارے سموں سے تیار کر لیں گے سیم اسی طرح سے ہم سارے بنا لیں تین پیڑے بانے ہوئے تین روٹیاں تین روٹیاں ہوئے چھے سموں سے بانے ایک روٹی میں دو سموں سے بانتے آپ ڈیپ فرائی کے لیے اوائل ڈالدی کڑی میں اوائل ہلکا سا گھرم زیادہ گھرم نہیں کرنا ہلکا سا گھرم میں سموں سے فرائی کریں گے 50% 50% فرائی ہونے کے بعد جب ہم فلیو کو تیز کریں گے یہ ٹپ نمبر سکینڈ ہے جو ہلکے تیل میں ہمیں کو فرائی کرنا ہے 50% فرائی کرنا ہے 50% ہلکے تیل میں فرائی ہونے جب فلیو کو تیز کریں گے ایک کم سے کم یہ فرائی ہونے خریب 10 منٹ سا دیں 5 گلاز شربت 2.5 ڈھائی چمچ ڈالد 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 3 ڈالد 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 سارے چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے ہاں یہ چاہے تو آپ مردہ لیے یہ میٹھے انگور ہے اور اس کو پیسز کلے میں کٹ کر لیں سارے چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اب اس پر دالیں گے میڈیوم سیس کا لیمن پھر سے تھوڑا سا ہم دالیں گے اوپر سے سارف کرتے رہا ٹاماٹا چاپ کے بھی پیاس تھوڑا سا کتمیر پٹینا وہ ادھر ہی دالیں گے اور امری کی کھٹی پٹی چٹویں ماشا اللہ بازار جیسے ہی اس طرح ہم باہر سے بازار سے لے کے کھاتے ہیں سی میں اسی طرح بلکل خستہ بنے اور ماشا اللہ بہت اچھے بنے جو تین ٹیپس میں آپ کو بولی آپ کو یاد رکھ کے اس طریقے سے بنائیے فرس ٹیپ ہے ڈو کو ٹائٹ بھیگانا اور سکین ٹیپ ہے روٹی کی طرح موٹی اور تھرڈ ٹیپ ہے جو سموشوں کی فیلنگ رہتی یہ اس طرف پانی لگا کے پریس کرنا چنی کی دال بنائیں گے چنی کی دال کو میں اچھے سا گھلا لیں اب اس میں دالیں گے ون ٹیسپن نمک ون ٹیسپن کالی مرچی اور ایک ہری مرچی کو بارک کٹ کر لیں اور تھوڑا سا کوچ میر پودینے کو باہر اکٹ کر کے ڈال لیں گے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے ہاتھ سے جو ملا تھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا سمجھے سمجھانے پر یہ ٹیسپن نمک مرچی ڈالیں ہم اس کا ٹیسٹ نہیں آتا اتنا اچھا نہیں آتا ہلکے ہاتھوں سے ایک لیمن کا جوز سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں ہم Szak資 سمجھتا ہوں قدام